اب یہاں پر جو بریک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ بڑے نے کیا ہوگا تو یہ ان کے اعتقاد کے مطابق کہا ہے اگر وہ یہ جانتے ہی نہ تھے مانتے ہی نہ تھے ان کا اعتقاد ہی نہ تھا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ مانتے نہیں تو دبراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کیوں کہ اس نے کیا ہے یہ تو ان کے ازام ان کے عقیدی اور نظریہ کے مطابق کہا ہے کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ یہ مانتے تھے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹوں پر اگر نراز ہوگا یہ بھی کچھ کر سکتا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے کہا ایک تو یہ تفسیر ہے اور دوسری جو مجھے ذاتی طور پر پسند ہے ناظرین میں سے اہل علم میں سے اگر اس کو کوئی پسند نہ کریں پہلی کو کر لیں تو ان کی مرضی اس پر کسی کا زور نہیں یہاں پر دوسری جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بل فعالہ کبیرہم بلکہ بڑے نے کیا ہے تو بڑا کون تھا جس نے کیا ہے ایک تو وہ نا بت جو پڑے ہوئے تھے بڑا کون ہے مفسرین کہتے ہیں پوری قوم میں سے اس وقت بڑا ایک ہی تھا پوری قوم میں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود تھے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام تھے تنہا مگر تھے امت تنہا تھے اور پوری اس وقت روح زمین پر ابراہیم علیہ السلام یہ سب سے بڑے تھے تو در حقیقت آپ اشارہ یہ کر رہے تھے بل فعالہ کبیرہم کہ جو تمہاری قوم سے قوم میں سے جسے اللہ نے سب سے بڑا بنایا ہے جس نے بڑا جو ہے اس قوم میں وہ ابراہیم خلیل بڑا ہے کیونکہ اس وقت وہ خدا کا خلیل ہے خدا کا رسول ہے خدا کا خلیل ہے اور اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے تم سب پست ہو وہ سب سے بڑا ہے یہ اس نے کام کیا ہے لیکن یہ ایسے تاریز کے انداز میں فرمایا کہ ان کا دیان کسی اور طرف تھا ابراہیم علیہ السلام کا دیان کسی اور طرف تھا تو کبیرہم سے مراد خود ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی آگے آپ فرماتے ہیں حَذَا فَسَلُوْهُمْ ان سے پوچھنو علامہ ابن کسی نے یہاں لکھا ہے کہ فَسْعَلُوْهُمْ یہاں آیا ہے ان کانو ینتکون تو اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی خود ذات تھی آگے وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اگر یہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب اگر یہ بولتے ہیں یہ کیوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کے اگر یہ بولتے ہیں میں اب تفسیر بیان کرنے لگا ہوں وہ اصل بات کہیں رہ نہ جائے ٹائم اس وقت نکل نہ جائے بس یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں زیادہ نہیں میں آگے اپنے میں گفتگو کو چلاتا ہوں وہ یہ تھا کہ جو کاہن تھے وہ کاہن بتوں کے پاس بیٹھتے اور لوگ ان کاہنوں کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ ہم نے یہ سفر پر جانا ہے تو آپ ذرا خدا صاحب سے پوچھ کر بتائیں کہ ہم جائیں تو ہمیں کچھ نفع ہوگا یا نہیں تو وہ ایسے کان لگاتا اور کچھ دیر کے بعد کہتا خدا نے مجھے یہ کہا ہے اصل میں وہ شیطان ہوتا تھا جو اس کے کان میں کچھ کہتا تھا کیونکہ کبھی کبھی وہ ان کی باتیں سچی بھی ہو جاتی تھی جو شیطان ملائکہ سے سن کر آ کر بتوں کی ذریعے سے بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہم سے یعنی بتوں نے ہم سے بات کی ہے کہ جا تو سفر پر چلا جا اور تیرا یہ سفر ٹھیک ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں کیوں ارے کائنوں ظالموں تم تو ہر روز یہ دعویٰ